السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مراکش کے ایک امام صاحب جمعے کا خدبہ دے رہے تھے کہ ان کا آخری وقت آ گیا اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان جان افریقے سپرد کی اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیے جا رہے ہیں اور زبان پر یہ کلمہ جاری ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ ویڈرو وائرل ہوا میں نے بھی اس کو دیکھا آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا بہت امدہ موت اور قابل رشک موت اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی مغفرت فرمائے عام طور پر جب اس طرح کی موتیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے کانوں سے مرنے والے کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں لا الہ انداللہ کہتے ہوئے سنتے ہیں انگلی سے آسمان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے یا گواہی دیتے ہوئے سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائیں گے اس میں شک نہیں کہ یہ موت کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری ہے یا کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں یعنی جس کا آخری جملہ اور جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث کے دو مطلب علماء گرام بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جس نے آخری کلمہ آخری بات جو اس کے زبان پر جاری ہوئی وہ کلمہ طیبہ تھی تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا اگر اس کے ذمہ کچھ گناہ ہیں اور اللہ پاک نے ان گناہوں کو معاف نہیں کیا اللہ کی مرضی ہوئی کہ ان کو نہ معاف کیا جائے تو وہ ان گناہوں کی سزا بھکتنے کے بعد ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا لیکن موت کے ساتھ ہی وہ جنت میں جائے گا یہ ضروری نہیں ہے ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے علماء گرام نے دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا علماء گرام نے یہ بیان کیا کہ جس کا آخری جملہ آخری کلام لا الہ ادلاللہ ہوگا وہ جنت میں اسی وقت داخل ہوگا اور جہنم میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا چاہے اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہی کیوں نہ ہو اور وہ بہت گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کلمہ کی برکت سے سیدھا جنت میں انشاءاللہ اس کو جنت کا داخلہ دیا جائے گا یہ دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے اور نیک فال لینا چاہیے اور یہ تو نیک فال کا اور بشارت کا بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بلا حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کریں گے لیکن ایک مطلب اور ہے جو علماء گرام نے بیان کیا اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا یا کچھ سنا نہیں گیا کہ اس نے کچھ کہا یا نہیں کہا یا بساوقات اس کی طرف سے چھنجلا ہٹ اور انکار کی کیفیت مرنے والے کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے تو اس صورتحال میں بھی نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور اس صورتحال میں مرنے والے سے بدگمان ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ بہت سخت گھڑی ہوتی ہے موت کا لمحہ ہوتا ہے اور اس وقت عقل بھی کام نہیں کرتی عقل چلی جاتی ہے تو کل ملا کر اچھی امید رکھنا چاہیے یہ فقہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ اگر مرتے وقت کلمہ کفریہ بھی زبان پر جاری ہو گیا تو بھی اچھی امید رکھنا چاہیے اس لئے کہ وہ بہت سخت موقف ہوتا ہے اور موت کی سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور اس وقت عقل کام نہیں کرتی لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان ساری کیفیتوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے زندگی پر اس نے جو نیک عامال کی ہیں جو ایمان والی زندگی گزاری ہے جو اللہ اور رسول کے طریقے پر اس نے زندگی گزاری ہے انشاءاللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے بدکمان ہرگز نہیں ہونا چاہیے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین